نمشکار دوستو اگوارفر سے حاضر ہیں بلکل ایک لیٹس ریکروٹمنٹ کی انفورمیشن کے ساتھ دوستو آ گئی ہے دو ہجار انیس کی سب سے بڑی بھرتی ایک لاکھ تیس ہجار پدوں پہ مہا بھرتی ہے یہ بلکل مہا بھرتی اور مہا پمپر بھرتی ہم اس کو پول سکتے ہیں کیونکہ ایک لاکھ تیس ہجار پد کم نہیں ہوتے کافی سارے پد ہوتے ہیں یہ اور اس کا آوے دن شروع ہو جائے گا 28 فروری 2019 سے آوے دن پرارنب ہو جائیں گے اوفیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بھرتی آئی ہے ریلوے کی طرف سے رر بی ریکروٹمنٹ 2019 کے نام سے ہے یہ 1.3 لاکھ ویکنسی انٹی پیسی پیرامیڈکل لیول ون اینڈ ایم آئی کٹیگریز تو بلکل ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کا اوفیشل نوٹیفکیشن سارے جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے ماتن سے مل جائے گی اور دوستو ویڈیو شروع کریں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں ہم جو بھی ریکروٹمنٹ کی انفورمیشن پروائیڈ کراتے ہیں وہ صرف اوفیشل نوٹیفکیشن کے ماتن سے ہی ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو یہ دیکھئے دوستو ایمپلائیمنٹ نیوز تیس فروری سے ایک مارچ میں جاری کی گئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے کی طرف سے یہ مہا بھرتی جاری کی گئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو پد بتاؤں گا باقی ڈیٹیل کی بھاروز کے بات میں کریں گے یہ تین چار ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوں گے ایک کے بعد ایک سب سے پہلے ہیں نون ٹیکنیکل پوپولر کٹیگری نٹی پی سی پھر پیرامیڈکل سٹاف اور فیل ہیں سٹیریل اینڈ آئیسولیٹڈ کٹیگریز ان سب میں کل ملا کے تیس ہزار پد ہیں اور لیول ون کی جو پوسٹ ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے آر آر سی ایک پٹے 2019 اور اس میں کل ہیں ایک لاکھ پد تو اس حساب سے جو یہ بھرتی ہے یہ پوری ایک لاکھ تیس ہزار پدوں کے لیے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں الگ الگ جو یہ چار گروپ ہیں ایکزام گروپ ہیں ان میں کون کون سی پوسٹ شامل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم نون ٹیکنیکل پوپولر کٹیگری نٹی پی سی کی تو اس میں آپ کی ویکنسی آئیں گے جونئر کلرک کم ٹائپسٹ کی اکاؤنٹس کلرک کم ٹائپسٹ کی ٹرین کلرک کی کمرشیل کم ٹکٹ کلرک کی ٹرافک اسسٹینٹ کی گوڈز گارڈ کی کمرشیل کم ٹکٹ کلیکٹر کی سینئر کلرک کم ٹائپسٹ جونئر اکاؤنٹ اسسٹینٹ کم ٹائپسٹ کمرشیل اپرینٹس سٹیشن ماسٹر ایڈ سیکٹر اپنینگ ڈیٹ آف ریجسٹریشن آف آن لائن اپلیکیشن ایڈ آٹھایس فروری دو ہزار انیس تو ان کے لیے آویدن پرارمب ہو جائے گا آٹھایس فروری دو ہزار انیس اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے پیرا میڈیکل سٹاف پیرا میڈیکل سٹاف میں آئیں گے سٹاف نرس آتی ہیں ہیلتھ اینڈ ملیریا انسپیکٹر آئیں گے فارمیسٹ آئیں گے ای سی جی ٹیکنیشن آئیں گے لیب اسسٹینٹ لیب سپریٹینڈنٹ ایڈ سیکٹر اس میں شامل ہوں گے اور ان کے جو آویدن پرارمب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چار مارچ دو ہزار انیس سے اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ منسٹریل اینڈ آئیسولیٹڈ کٹیگریز تو اس میں شامل ہے سٹینو گرافر چیف لاہ اسسٹینٹ جونیل ٹرانسلیٹر ہندی ایڈ سیکٹرہ اور ان کے لیے آویدن پرارمب ہو جائے گا آٹھ مارچ دو ہزار انیس سے آپ اپلائی کر پائیں گے ان پوسٹوں کے لیے اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں جس کی سب سے زیادہ ویکنسیاں ہیں ایک لاکھ پوسٹ ہے وہ ہے لیول ون کی پوسٹ جس میں شامل ہیں ٹریک مینٹینر گریڈ فور ہیلپر اسسٹینٹ ان ویریل ٹیکنیکل دیپارٹمنٹ الیکٹریکل انجرینگ میکینیکل اور ایس انٹ دیپارٹمنٹ اسسٹینٹ پائنٹسمن اور لیول ون پوسٹ ان ادر دیپارٹمنٹ دہ اوپننگ دیٹ آف ریجیسٹیشن آف آن لائن اپلیکیشن بارہ مارچ دو ہزار انیس تو ان کے لیے آویدن پرارمب ہو جائے گا بارہ مارچ دو ہزار انیس سے دوستہ یہ بڑی ہی اچھی نیوز آئی ہے بلکل بریکن نیوز آئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے کی طرف سے ایک لاکھ تیس جار کلپد ہے اس کے بعد باقی ڈیٹیلز بھی دے رکھی ہیں ان کے بارے میں جو ڈیٹیلڈ ایٹوٹائزمنٹ ہے وہ پبلش ہو جائے گا اوفیشل ویب سائٹ پہ سبھی آر آر بی اور آر آر سی کی جتنی ویب سائٹ ہے سبھی پہ یہ پبلش کر دیا جائے گا بلکل آپ اس کو دھیان سے پڑھ لیجئے گا چار آوے دن جو پرارمد ہونے ہیں وہ 28 فروری 2019 سے ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے بلکل ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد دیکھئے ایج آیو سیما جو ہوگی ایج ایج ایزون ایک ساتھ دو ہجار انیس آیو کی جو گھڑنا ہوگی وہ ہوگی ایک ساتھ دو ہجار انیس کی ڈیٹ تک whole details about the prescribed lower and upper age limit including upper age relaxation prescribed for various posts please refer the detailed advertisement جو کہ publish ہوگا rrb کی website پہ دوستو آیو الگ الگ پدوں کے لیے جس سمیہ بھی detailed advertisement آئے گا اس میں ہر ایک پد کے لیے آیو سیما بتا دی جائے گی minimum کیا ہے maximum کیا ہے اور age کا relaxation کس category کو کتنا اس میں ملنے والا ہے اس طرح اگر pay اور allowances کی بات کریں تو یہ بھی جو centralized advertisement آئیں گے سبھی پدوں کے لیے تو اس میں ہر ایک post کے لیے الگ الگ ہیں تو وہ بھی اس میں بتا جائے گا اور educational qualification بھی different educational qualification prescribed employment notice ہے جو کی اس ہفتے کا جو employment news paper آئے گا 23 February سے اور 1 March 2019 اس میں آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد examination fees بھی دے رکھی ہیں medical standards بھی بتا رکھے ہیں اور candidates کو کیسے apply کرنا ہے reservation بھی ملے گی ان پدوں میں ex servicemen کے لیے اور economical weaker section کے لیے بالکل reservation ملے گی mode of examination computer based test ہوگا اور اس کے بعد باری آتی ہیں examination fees کی جو ان کے لیے examination fees ہوگی وہ دیکھئے for candidates accept the fee concession category mentioned below at serial number 2 out of this fees Rs.500 and amount of Rs.400 shall be refunded duly deducting bank charge on appearing in first days CBT تو دوستو 500 روپے اس میں fees نیردھارت کی گئی ہے ان سبھی categories کی جن کو چھوٹ ہے fees میں ان key details دے رکھی ہے نیچے serial number 2 میں وہ بھی دیکھ لیں گے اور 500 روپے ہے اس میں سے 400 روپے آپ کے واپس ہو جائیں جیسے پر دو پہ ہے the candidate belonging to SC ST ex servicemen PWD female transgenders minorities economically backward class this fees of rupees 250 shall be refunded duly detecting bank charge as applicable on appearing in first stage CBT تو دوستو یہ categories بتائی گئی ہیں SC ST ex servicemen PWD female transgender minority or economically backward class تو ان کی fees نردھارت کی گئی ہے 250 روپے پر یہ پورے 250 کے 250 روپے آپ کو واپس کر دی جائیں گے اگر آف first stage CBT جو ہے اس میں present ہوتے ہیں اس کے لیے 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 4 مارچ 2019 سے اور اس کے بعد ministerial اور isolated categories کے لیے online application شروع ہو جائے 8 مارچ 2019 سے اور اس کے بعد جو level 1 کی پوسٹ ہیں ان کے لیے online application شروع ہو جائے 12 مارچ 2019 سے اور ان سبھی کے وں پہ آپ کے exam ہو جائیں گے پر recruitment یا کسی بھی stage پہ اگر لگتا ہے کہ آپ نے information provide कرائی ہے online application میں وہ صحیح نہیں ہے وہ false ہے تو اس سمیں آپ off line mode کوئی application سکھ نہیں کی جائے گی ڈاک کے دوارہ یا by hand کہ بھی نہیں صرف online mode میں آپ کو apply کر نا ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ main information تھی یہ دے رکھی ہیں الگ الر rrbs کی website یہ official website ہے ساری information آپ کو ان ہی website کے ماتھم سے ملے گی بلکل ان کو آپ دھیان سے دیکھ جس بھی rrb میں آپ apply کرنا ہے اس rrb کے site پہ جائے اور apply کر دیجئے جو یہ post درستہ رکھی ہیں ان کے لیے تو ٹھیک دوستو یہ ابھی تک information آئی تھی ان پدوں سے جڑی ہوئی باقی کوئی اور بھی جان کار آتی ہے تو وہ بھی آپ کو اس چینل کے ماتھم سے مل جائے گی ان سب کے لیے کر لیجئے چینل کو subscribe اگر آپ کو یہ ویڈیو لگا ہے اچھا تو اس کو کیجئے لائک اور شیئر آج اور ابھی کے لیے تنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی latest recruitment کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار